زی گرو دیو ایک بار پرم پجے سوامی جی مہراج نے ستسنگ میں بتلایا کہ ہر شن اپنے گرو کو سامنے رکھو گرو کا ساتھ لیے بغیر پرمارث میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے پرم پجے سوامی جی مہراج نے اسے لے کر ستسنگ میں ایک کہانی بھی سنائی سوامی جی مہراج نے بتلایا کہ ایک سادو تھے ایک سادو بابا وہ عورتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے اور عورتوں کو اپنے پاس پھٹکنے تک نہیں دیتے تھے ان کو اپنے یوگ پر بڑا ابیمان تھا بہت ہیکڑی تھے کہتے تھے کہ مایا کیا ہے مایا تو میری مٹھی میں ہے تو سبھی لوگ انہیں ہیکڑی بابا کہہ کر پکارتے تھے اور سادو جی وہ جٹا رکھتے تھے اور بڑا ہی نیم دھرم سے وہ رہتے تھے تو ان کی کٹیا کے پاس ہی ایک ندی بہتی تھی اور وہ اس ندی کے اس پار میدان ہونے جایا کرتے تھے اور چاروں طرف یہ پرچارت تھا کہ بڑے ہی صد وہ سادو ہیں اور مایا کو اپنے بس میں رکھتے ہیں تو ہوا یوں کی ایک دن سام کا سمیں تھا سادو جی ندی کی اور جا رہے تھے تو جیسے ہی انہوں نے ندی میں پاؤں رکھا کہ ایک بڑی سندر استری جور سے چلاتی ہوئی ان کی اور دوڑی مہراج مہراج وہ مجھے مارنے آرہا ہے مہراج بچا لیجئے میری رکشہ کیجئے مہراج تو انہیکڑی بابا نے پوچھا کی کون ہو تم تو وہ استری بولی کی مہراج آپ بڑے دیالو ہیں وہ مجھے مارنے آرہا ہے مہراج آپ مجھے بچا لیجئے میری رکشہ کیجئے مہراج تو اس استری کے روپ اور بھے کو دیکھ کر سادو جی سمجھ گئے کہ یہ بہت بھے بیت ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پیچھے پیچھے ہمارے چلی آؤ تو وہ استری ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور وہ ابھی دو چیار قدم ہی گئی تو وہ چلانے لگی کہ مہراج میں گر گئی میں ڈوب جاؤں گی مہراج مجھے بچائیے تو سادو جی نے کہا کہ اچھا ایسا کرو تم میری اونگلی پھکڑ لو تو اس استری نے ان سادو جی کی انگلی پکڑ دی اور انگلی پکڑ کر ابھی تھوڑی دور ہی وہ گئی تھی کہ پھر وہ پانی میں گرنے لگی اور چلانے لگی کہ مہراج مجھے ڈر لگ رہا ہے میں گر جاؤں گی مہراج مجھے بچائیے تو ہیکڑی بابا بڑے ہی اسمنجس میں پڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک میرا ہاتھ ٹھیک سے پکڑ لو نہیں گی روگی پکڑ لو میرا ہاتھ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس استری کو دیا تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ دیا اور اب ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ چلنے لگی ابھی وہ تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ بیچ ندی میں جب وہ پہنچی تو پھر اس نے چلانا شروع کیا چلانے لگی کہ مہراج بچا لیجئے مجھے میں ڈوب جاؤں گی میری رکشہ کیجئے مہراج مجھے بہو ڈر لگ رہا ہے اب ہیکڑی بابا بڑے ہی اسمنجس میں پڑ گئے وہ ایک قدم آگے بڑھتی ہی نہیں تھی انت میں ہیکڑی بابا نے اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو تم میرے کندے پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ میں تم کو کنارے تک پہنچا دوں گا بلکل چنتہ مت کرو تو وہ اس تری ترنت بینا ہی تک ہیکڑی بابا کے کندے پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور جب وہ بیٹھ گئی تو ان کی جٹا کو اس نے پکڑ دیا اور جیسے گھوڑی کو ہانکتے ہیں ٹک 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 آسے وہ ہانکنے لگی اب ہیکڑی بابا بڑے پریشان تو اس اس تری نے کہا کہ بڑا ہیکڑی بنتا تھا مایہ کو وسمے کیا ہے بولو بابا جی بولیے بولیے بابا جی بولیے تو اب بابا جی کیا بولے ان کا سارا ہنکار چور چور ہو گیا ساری ہیکڑی اور اینٹ ان کی وہیں اتر گئی تو یہ کہانی سناتے ہوئے پرم پجے سوامی جی مہراز نے بتلایا کہ مایہ بڑی بلوان ہے موٹی مایہ تو ہے ہی اس سے مجبوط جھینی مایہ ہے اس لیے ہیکڑی نہیں سب کو نمسکار کرتے ہوئے چلو اور پراتھنا کرتے ہوئے چلو کہ ماتے سوری مجھے راستہ دو اور ایسا کرتے ہوئے آپ پار کر جائیے مایہ آپ کے پیچھے ہو جائے گی آپ مایہ کے پیچھے نہیں بھاگیے اور نہیں اہنکار کریے اور شوام تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے ایک پگوی آگے پرمارتھ میں نہیں بڑھ سکتا بینہ گروہ کی مدد کے اس لیے سمرت گروہ کو ہر شرم سامنے رکھو جائے گروہ دیو